بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو دی پروفیشنل ٹیک آج ہم اس ویڈیو کے اندر جو ہے اپنی پہلی فلٹر ایپ بنائیں گے تو جیسے کہ پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم نے بیسی کنسیپٹس جو ہیں ڈارٹ کے وہ کمپلیٹ کی ہیں اس کے ویریابل ڈیکلیشن اس کے جو ہے ڈیٹا ٹائپس آپریٹرز اور لوڈیکل آپریٹرز وغیرہ جو ہیں ایف ایلز کنڈیشنل سٹریٹمنٹس نے اوپ کے کنسیپٹس کو جو ہے سٹیڈی اوٹ کیا تو اب ہم جو ہے پروپر ڈیویلپمنٹ کی طرف آتے ہیں تو آج ہم اپنی پہلی فلٹر ایپ جو ہے کریٹ کریں گے تو میں نے یہاں پہ اپنے انٹیلی آئیڈیا اوپن کیا ہوا ہے تو نیو پرجیکٹ کے بٹن کو پر آپ کلک کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے ونڈوز اوپن ہو جائے گی یہاں پہ اپنے فلٹر سلیکٹ کرنا ہے اور فلٹر سلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ نے اس کا ایس ڈی کے پیٹ سلیکٹ کرنا ہے جو ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب میں نے اس کی انسٹالیشن کروائی تھی تو سی کے اندر جو ہے ایس آر سی کے فلڈر کے اندر ہم نے فلٹر کوپی کی تھی تو آپ نے فلٹر کو جو ہے سلیکٹ کر لینا ہے اور اوکے پریس کر دے لیں تو یہ جو ہے آپ کا ایس ڈی کے سلیکٹ ہو جائے گا یہ صرف آپ کو ایک مرتبہ ہی کرنا پڑے گا اس کے بعد ہم اس کو نیکسٹ کریں گے نیکس کرنے کے بعد ہم اپنی اپلیکشن کا نام decep ایپ ہم نے اس کا نام دیتا ہوں adrenalin language جوا سولٹ کر پھر قدر لیا ہے پلیٹ فارم اینڈروڈ اور آئی اوس تم بھی میں سم لات یقوم کہا گا میں اس کو اور فنش کرتے ہی جو ہے یہ اب جو ہے کریٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کی ساری فائل جو ہے کریٹ ہو کے ہمیں انٹیلی کے اندر جو ہے وہ شو کروا دے گا تو ابھی جو ہے یہ فلٹر کا جو پروجیکٹ ہے وہ کریٹ کر رہے اس کی ساری فائلز اور ڈریکٹریز اور پروجیکٹ سٹرکچر جو ہے آٹومیٹکلی بنائے گا اور بنانے کے بعد جو ہے ہمیں دکھا دے گا تو اب جو ہے ہمارے پاس ہماری فرسٹ ایب جو ہے وہ بن گئی ہے یہاں پہ یہ ہمارے پاس اس کا سٹرکچر ہے سارا ٹھیک ہے جی تو اس کے اندر لائبری کے اندر ہمارا سارا کوڑ پڑا ہوتا ہے لیپ کے اندر تو یہاں پہ جو ہے مین ڈوٹ ڈاٹ کے اندر ہماری ایب جو ہے پہلے سے لکھی ہوئی ہے اب ہم کیا کریں گے ہم اپنے موبائل ساتھ میں اٹیچ کریں گے ڈی بگ موڈ آن کر کے موبائل کا جو دی بگ موڈ جو ہے وہ آپ ڈیویلپر آپشن ڈیویلپر موڈ جو ہے اپنے موبائل کا آن کریں گے تو اس کے اندر جو ہے یو ایس بی ڈی بگ موڈ ہوتا ہے اس کو آپ آن کرنے کے بعد جو ہے اپنے موبائل کو اپنے پی سی کے ساتھ جو ہے کنیکٹ کریں گے تو یہاں پہ جو ہے جہاں پہ نو ڈوائس سیلیکٹڈ آ رہا ہے وہاں پہ آپ کی ڈوائس جو ہے شو ہو جائے گی اگر آپ موبائل ساتھ اٹیچ نہیں کرنا جاتے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر جو ہے وہ بلکہ ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر جو ہے میں لنک دے دیتا ہوں ایس ڈی کے کا ایس ڈی کے جو ہے آپ کیا کریں گے آپ پر ڈاؤنلوڈ کریں گے پھر کے ایس ڈی کے جو ہے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے میں نے کوئی ریپلیس کروا دیا تھا پہلے بھی تو وہ پر اپیشلی ویڈیو کے اندر اس کا لنک آویل بل ہے وہاں پہ جا کے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے آپ کو ضرورت پڑے گی ایمولیٹر کی تو ایمولیٹر کے لیے جو ہے آپ کیا کریں گے آپ نے جو ہے ایمولیٹر اپنا ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے سب سے پہلے تو ہے آپ نے فائل کے اندر جانا ہے اور فائل کے اندر جو ہے سیٹنگ اور سیٹنگ کے اندر جو ہے آپ نے انڈروڈ سیٹنگ کے اندر جانا ہے تو یہ سسٹم سیٹنگ کے اندر ہوتی ہے اور انڈروڈ ایس ڈی کے ایس ڈی کے جو ہے یہ آجے گا ہمارے پاس اس کے بعد یہاں پہ آپ کا بلکل خالی آ رہا ہوگا چونکہ میں نے پہلے سے سیٹ کیا ہوا ہے تو آپ نے یہاں پہ کلک کر کے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کا جو ہے ایس ڈی کے کمپوننٹس وہ آ جائیں گے ہمارے پاس اس کے بعد آپ نے اس کو نیکس نیکس کرتے جانے اور نیکس نیکس کرنے کے بعد جو اپنا آپ کا جو اگر اس ڈی کے وہاں پہ پہلے سے کوپی ہوا ہوا تو وہ اس کو اپ ڈیٹ کر دے گا اور آپ کہے گا کہ آپ جو ہیں اب ایپ بنانے کے لیے یا ایپ جلانے کے لیے ریڈی ہیں اس کے بعد کرنا کیا ہے اب دیکھتے ہیں ایک مطبع یہ جو ہے ٹاسک فینش ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے تو اب بھی جو ہے اس کا ویٹ کرتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے تو یہ آپ کے پاس جو ہے یہ والا شو ہو جائے گا آپ جو ہے اس کو اپنے جسٹ جو ہے کیا کرنا ہے یہ سائز تھوڑا سا بڑا فون کا کیا ہوا ہے اس میں سکرین پر پورا نہیں آرہا تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے آپ نے اس کو نیکس نیکس کرتے جانا ہے اور آپ کا جو ہے وہ کہے گا کہ آپ کا آہ نتنگ جو ڈو انڈرائیڈ ایسٹکر اپ کو ڈیٹ اس کے بعد اس کو فنش کر دینا ہے فنش کرنے کے بعد آپ اس کو اوکے پریس کریں گے اوکے کرنے کے بعد جو ہے آپ نے ٹول کے اندر آنا ہے اور ٹوز کے اندر جو ہے یہاں پہ آپ کے پاس انڈرویڈ کا آپشن شو جائے گا اس کے اندر ایوی ڈی مینجر ہے ایوی ڈی مینجر آپ اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد جو ہے یہاں پہ اگر آپ کی کوئی بھی آہ گیوس نہیں ہے پہلے سے یہاں پہ نہیں ہوگی تو آپ نے کریئیٹ ویٹیوڈ ڈوائس کے بٹن کے اوپر اپنے کلک کرنی ہے اس کے بعد جو ہے کوئی بھی موبائل جو ہے وہ سلٹ کر ہے یہ نیکسس ہے یا یہ نیکسس فائف ہے میں نے یہاں پہ گوگل پکسل تھری اے کیا ہوا ہے تو آپ جو ہے وہ کر لیں یا آپ کی مرضی ہے جو منصہ مرضی کر لیں ہم نے جس جو ہے ڈی بگنگی ہی اس کے اوپر کرنی ہے تو یہ والا میں نے کیا ہوا اس کے بعد آپ نے نیکس پریس کرنا ہے اور نیکس پریس کرنے کے بعد جو ہے آپ نے جو بھی اس کا یہ اپی آئی لیولز ہیں اپی آئی لیولز مطلب جو ہیں یہ انڈرائی آگے لکھا کا وہ انڈرائیڈ 11 کے لیے ہے جو آر ہے تھرٹی لیول جو ہے وہ انڈرائیڈ 11 کے لیے ہے پیچھے 29 جو ہے انڈرائیڈ 10 کے لیے اس کے بعد انڈرائیڈ 9 جو ہے جسے ہم پائی کہتے ہیں اس کے لیے اس کے بعد 27 جو ہے وہ اوریو کے لیے ہے تو اس طرح سے آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی اپی آئی لیول جو ہے سیلیکٹ کر کے اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے تو ڈاؤنلوڈ جب ہو جائے گا تو آپ کا ایمولیٹر جو ہے وہ رن ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا ابھی میرے پاس ایک ڈاؤنلوڈ پڑا ہوا ہے یہ اپی آئی تو یہ گوگل اپی آئی تھری تھرٹی تھا یہ تھرٹی لیول کا اپی آئی ہے تو میں اس کو رن کروں گا اور یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس ایمولیٹر جو ہے اس کا رن ہو جائے گا اس کے بعد جو ہم اپنی ایپ کو چلا کے دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے رینڈر ہوتی ہے سکرین کے اوپر تو میں جو ہے ایوی ڈی اس کے لیے وہ ہمارے Devil ut也 پار کو سٹارٹ ہو جائیں گے اور اسکار دیبگ ہونے کے بعد اس ایمولیٹر کے اوپر شو کروا دی جائے گی تو اس کی لیے جو ہے میں نے ابھی رن کے سر کوئر کلک کی عیدتی ہے تو ہم ویٹ کریں گے ایہاں پہ پہلے اس ایمبل ڈی بگ ہوگا اس کے بعد جو ہے ہماری اپیشن جو ہے ڈی بگ موڈ کے اندر اور وہاں پہ شو ہو جائے گی تو ابھی دیکھتے ہیں ہماری کیا یہ شو کرواتا ہے تو یہاں پہ جو ہے گریڈل آہ ٹاک سیمبلنگ شروع ہو گئی ہے یہ پروسیسر کی سپیڈ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کتنا ٹائم لیتا ہے اگر آپ پہلی مرتبہ جو ہے اس کو چلا رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا ٹائم جو ہے زیادہ لے گا نسبتاً اور اگر جو ہے دوسری تیرسی میں طرح چلائیں گے تو یہ جو ہے ٹائم کم لے گا تو پہلی مرتبہ جو ہے ابھی میں چلا رہا ہوں اس کو آہ سسٹم کے اوپر جو ہے تو یہ جو ہے اب تھوڑا سا ٹائم لے گا اس کے بعد جو ہے اس کی اے پی کے فائلز تیار کر کے اس ایمولیٹر کے اندر جو ہے انسٹال کرے گا اگر آپ نے موبائل اٹیچ کیا تو اس کے اوپر بھی سیمی پرسیس ہے آپ نے جسٹ یہاں پہ جو رن کا وٹن ہے یہ والا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہوتی ہے اور آپ کا جو پرجیکٹ ہے وہ بیلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے اس کے استعمال کرنے کے لیے آپ کی سکرین کے پر جو ہے وہ شو ہو جاتا ہے تو ابھی جو ہے ہم اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ڈی بگ ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے میرے سکرین کے پر شو ہو جائے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایپ جو ہے میرے سکرین کے پر شو ہو گئی ہے تو یہ بیسیکلی ایک ڈیمو ایپ تھی جس کے اندر جو ہے ایک فلوٹنگ بٹن لگا ہوا ہے ساتھ میں جو ہے ایک کوانٹینر ایک اندر جو ہے ہمارے پاس ایک لیبل شو ہو رہا ہے تو ہم اس کے اوپر جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ کاؤنٹ ڈاون ہے جو آہ آٹومیٹکلی ہوتا جائے گا یہ بیسیکلی بائی ڈیفالٹ ایپ ہوتی ہے تو یہ ہماری فیسٹ ایپ تھی جو ہم نے فلوٹر کے اندر بنائی ہے تو یہ اس کا انٹر فیس جو ہے ہماری سکرین کے پر ایمولیٹر کے اندر جو ہے شو ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیوز کے اندر سے جو ہے ہم اپنی ایس پر پراپرلی ورک کرنا شروع کریں گے اور اس کے سارے ویڈیوز کے اندر آہ بارے میں جانیں گے فلٹر کے بارے میں جانیں گے فلٹر ہے کیا چیز تو آہ اس کے کمپلیٹلی ڈیپ ڈاؤن جو ہے ہم ہر ایک چیز کو سٹوڈی کریں گے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ